تنویر زکی پر پکڑنے کا صلیقہ اور ہزاروں کرو مجمع کے سامنے میں کچھ بولنے کا طریقہ اگر معلوم ہوا ہے تو ہمارے مشفق و مربی ہاں استاذ محترم الہاج حضرت مولانا محمد ازرائل صاحب قاسمی دامت برکات ملالیہ کی نسبت سے ملے تھے میں جب چھوٹا تھا انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جب میں لکھنے کے قابل نہیں تھا انگلی پکڑ کے کلم سے لکھانا سکھایا اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر قائم دام فرمائے اور ایک بڑی پات میں آپ کو بتا دوں میری والد محتر دیکھئے یہ پروگرام کی کامیابی ہے کچھ لوگ بھولے بھنگتے بھی اسٹیج کے قریب آ رہے ہیں اب بتائیے بڑے لوگ کے بارے میں تو میں نہیں کر سکتا لیکن بچے جو من کے سچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھول کر بھنگت کر اسٹیج کے قریب آ رہے ہیں کہ اگر میری نجات یا میرا وسیلہ یا میری راہ مل سکتی ہے تو اسٹیج کے کنارے آئیے جیس شخص کا بھی بچہ ہو اسٹیج کے کنارے کھڑا ہے ابو زفر بچے کے نام باپ کا نام ابو زفر ماشاءاللہ رنگ پھورا کہنا باپ کا نام ابو زفر بچہ چھوٹا ہے لڑکا ہے جن حضرت کا بھی ہو وہ آئے اسٹیج کے قریب آ جائے حضرت اگرامی آئیے ماشاءاللہ بلکل ذوق اور شوق کے ساتھ سمات کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ کھڑے ہیں ان سے میری گزارش آپ وہی پر بیٹھ جائیے بڑی مہربانی ہوگے بیٹھ جائیے حضرت جیسے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے تذکیرہ چھیڑا تو مجھے ایک شیر یاد آگے آپ حضرت بھی عشق نبی میں مت چل جائیں گے حضرت عمر خطاب نے کہا جب قتل کرنے کے لئے چلے تو کہا آج تو میں کام خلاص ہی کر دوں گا نعوذ باللہ لیکن جب راستہ میں چلے تو دیکھئے کیا شیر شاعروں نے ان کو لکھا ہے کہ میں مریض مصطفیٰ ہو میرا برداللہ دوہ ہے ہائے ہائے لہا کہ بولو سبالاللہ یار ہر لفظ موتی ہے گولی نہیں ہے لگتا ہے رنکورہ والے کے مرمے بولی نہیں ہے لہا کہ بولو سبالاللہ جیو کے موبائل میں تاور نہیں ہے لگتا ہے رنکورہ والے کے چھاتی میں تاور نہیں ہے کہیے سبالاللہ ایک مرتبہ زور سے سبالاللہ نعر تقویر ماشاءاللہ آپ حضرات اب بلکل جوان ہو چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مریض مصطفیٰ ہوں میرا درد لا دوہ ہے میں مریض مصطفیٰ ہوں میرا درد لا دوہ ہے مجھے لے چلو وہاں پر جہاں ذکر مصطفیٰ ہے لہا کہ بولو سبالاللہ میں مریض مصطفیٰ ہوں میرا درد لا دوہ ہے مجھے لے چلو وہاں پر جہاں ذکر مصطفیٰ ہے اور تیری وحدتوں سے جوڑا تیرے لانڑ لے رہے یارب میرے دل سے دور کر دے جو بھی تیرا معصوہ ہے یہ بنا دے مجھ کو ساقی تیرے مائکدے میں اب تک یہ بنا دے مجھ کو ساقی تیرے مائکدے میں اب تک میرے مصطفیٰ سے بھی زیادہ کوئی محتبر ہوا ہے آئیے حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے ہماری فہرست میں انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا اس سے پہلے ہم اپنے مشفقوں ربی حضرت مولانا مفتی حمد حسین صاحب کو دعوت دیں گے آئیے چار مصرہ گنگونانے کے لیے شاعر بردھڑک جناب عبدال ستار صاحب بھارتی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس مجمع کی گروہ دکھی کو دور کریں اس شیر کے ساتھ کہ عدب کی جگہ ہے تیار مدینہ تسلی سے چلوے قرار مدینہ اور لگاتا ان آنکھوں میں سربا بنا کر اگر مجھ کو ملتا غربہ ہو آئیے اسلام علیکم بہت پوری بنگالی پورے راز سنائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سانکھیں بنا رہے ہیں چلیے پورے رنگ پورا کے لیے ملک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں ملائزہ فرمائے ہمارے اسٹیج پر جناب مکھیا یونس صاحب اور پولنم صاحب ہمارے میکائل ججا وارڈ میمبر صاحب جناب منہ راہی نوشاد بھائی بھی جلوہ ابروز ہے لیکن پیچھے ہیں اسٹیج کے آگے نہیں آ رہا ہے تاکہ شاعر کو انعام دینا پڑے گا بھو پیچھے تلیے میں کلام پڑھتا ہوں پر رنگ پورا کے لیے ملائزہ فرمائے دیکھئے گا سربا سنگل بھائی کہ مومینوں آئے رنگ پورا کا یہ جلل سہا دیکھو ارے طرف کے کہاں دیجئے سبحان اللہ لگتا ہے تر بالوں پولا والے ہیں کیا آباد ہی نہیں ہے بول دیجئے طرف کے ایک بار سبحان اللہ کہ مومینوں آئے رنگ پورا کا یہ جلل سہا دیکھو مومینوں آئے مومینوں آئے رنگ پورا کا یہ جلل سہا دیکھو جلسہ تو دے کہ بہت حاج کا جلسہ آ دیکھو مومینوں آئے مومینوں آئے مومینوں آئے رنگ پورا کا جلسہ دیکھو جلسہ تو دے جلسہ تو دے جلسہ تو دے جلسہ تو دے کہ بہت حاج کا جلسہ دیکھو یہ رنگ پورا کی شان ہے ماشاء اللہ رنگ پورا کے نام کر دیا ہے بیچارے نے سوڑ پرگنور جلیے جزاک اللہ اللہ ان کے بینے قولتا برمائے چلیے مومینوں آئے مومینوں آئے رنگ پورا کا جلسہ دیکھو مومینوں آئے مومینوں آئے رنگ پورا کا جلسہ دیکھو جلسہ تو دے کہ بہت حاج کا جلسہ دیکھو کہ جلسہ تو دے کہ بہت ناج کے جلسہ آگے کو رنگ پورا والو رنگ پورا والو میں دل سے سجایا ہے جلسہ رنگ پورا والو میں دل سے سجایا ہے جلسہ رنگ پورا والو کے ایمان کا جذبہ جذبہ دیکھو سبحان اللہ رنگ پورا کے نام پر ایک مرتبہ تڑک کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ناشاء اللہ کہ رنگ پورا والو کے ایمان کا جذبہ دیکھو رنگ پورا والو کے ایمان کا جذبہ دیکھو مومینوں ہوں مومینوں ہوں رنگ پورا کا یہ جلسہ دیکھو جلسہ تو دے کچھ کے آج کا جلسہ دیکھو اسلام علیکم